موسیقی خدا آمد آپ کے ساتھ ہو ہمارے خدا آمد یہ سمسی کی پاک انجیل مقدس یوہنہ کے مطابق خدا آمد آپ کے ساتھ ہو مقدسہ سے سنیں گے اس وقت یہودیوں کی عید تھی اور یسو یرشلم کو گیا اور یرشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک ہاؤس ہے جو عبرانی میں بزاتا کہلاتا ہے جس کے پانچ برامدے ہیں ان میں بہت سے ناتواں پڑے تھے اندے لنگڑے اور پس مردہ اور وہاں ایک شخص تھا جو اٹیس برس سے بیمار تھا یسو نے جب اسے پڑا دیکھا اور جانا کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے تو اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے اس سے جواب دیا کہ اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب یہ پانی ہلے تو مجھے ہاؤس میں اتار دے جب تک میں خود پہنچوں تو دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے یسو نے اسے کہا اٹھ اور اپنا کھٹولہ اٹھا کر چلا جا فیل فور وہ شخص تندرست ہو گیا اور اپنا کھٹولہ اٹھا کر چلا گیا اور وہ ثبت کا دن تھا پس یہودیوں نے اسے جس نے شفا پائی تھی کہا کہ آج ثبت ہے تجھے روا نہیں کہ اپنے کھٹولے کو اٹھا لے جائے اس نے انہیں جواب دیا کہ جس نے مجھے شفا بکشی اس نے مجھے فرمایا کہ اپنا کھٹولہ اٹھا کر چلا جا تب انہوں نے اسے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا کہ اپنا کھٹولہ اٹھا کر چلا جا مگر شفا یافتہ نہیں جانتا تھا کہ کون ہے کیونکہ یسو وہاں کے حجوم کے سبب سے ٹل گیا تھا بعد ازاں یسو نے اسے حیکل میں پایا اور اسے کہا دیکھ تُو نے شفا پائی ہے پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تیرا حال اس سے بھی بدتر ہو جائے وہ شخص گیا اور یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے شفا بخشی وہ یسو ہے اس لیے یہودی یسو کو ستانے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کیونکہ وہ ثبت کو ایسے کام کرتا تھا انجیل امکدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی چاہیں یسو ایک میٹھا پانی ہے جو پیے بچ جائے گا دریا بہتا ہے اور بہتا ہی رہتا ہے میرے عزیزوں آج کی دونوں تلاوتوں میں پانی کا ذکر ہے پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ ہس کی آل نبی ایک رویہ دیکھتا ہے جس کا ذکر ہس کی آل کی کتاب اس کے سنتالیس میں باب میں ہے وہ دیکھتا ہے کہ خدا کے مقدس میں سے ایک چشمہ نکلتا ہے اور وہ چشمہ جہاں جہاں جاتا ہے سراب کرتا ہے اور اس پانی سے لوگوں کو شفاہ بھی ملتی ہے تاندرستی بھی ملتی ہے اور جو اس پانی کی تاثیر سے درخت اکتے ہیں ان درختوں میں بھی شفاہ ہے ان کے پھلوں میں بھی شفاہ ہے ان کے پتوں میں بھی شفاہ ہے اور آج کی پاک انجیل میں مسیح خداوند جو خود زندہ پانی ہے جو زندگی کی روٹی ہے جو زندگی کا چشمہ ہے جو کہ موجزات کا چشمہ ہے جو بیماروں کو شفاہ دیتا ہے جو زندگی کے موجزات کرتا ہے جو بے سہاروں کا سہارہ بنتا ہے آج ایک ایسے شخص کے ساتھ ملاقات کرتا ہے جو کہ 38 سال سے 38 یئر سے ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس بات کا منتظر ہے کہ کوئی آئے اور مجھے اس بیماری سے شفاہ بکشے وہ شخص لنگڑا ہے وہ مزور ہے اپہچ ہے اور نہ صرف وہ بلکہ پاک انجیل میں لکھا ہے کہ وہاں پر کہاں پر بیڑ دروازے پر بیڑ دروازہ ہے وہاں پر بیڑوں کی منڈی لگتی ہے جہاں سے لوگ بیڑوں کو خریدتے ہیں اور حیکل میں نظر کرتے ہیں تو وہاں پر منڈی کا حجوم ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہاؤس ہے ایک طلاب ہے جہاں پر جس کا پانی شفاہ دیتا ہے وہاں پر وقت کے ساتھ پانی ہلتا ہے اور ایمان ہے لوگوں کا کہ خدا کا فرشتہ آ کر پانی کو ہلاتا اور جو اس وقت سب سے پہلے اس پانی میں اس طلاب میں جاتا ہے تو وہ شفاہ پا جاتا ہے اس لیے وہاں پر بہت سارے بیمار لوگ ہیں انجیلہ مقردس میں لکھا ہے کہ وہاں پر اندے بھی ہیں لنگڑے بھی ہیں اور پس مردہ جن کے زخموں میں پس پڑ چکی ہے جو قریب المرگ ہیں جنہوں کو ڈاکٹروں نے لوگوں نے بے سہارہ چھوڑ دیا ہے لا علاج کر دیا ہے وہ سب کے سب وہاں پر مجود ہیں اور ان میں سے ایک شخص ہے جو کہ 38 سال سے وہاں پر مجود ہے یہ انسان بیمار ہے 38 سال کا عرصہ یہ تھوڑا عرصہ نہیں 38 years کا عرصہ ٹائم تھوڑا عرصہ نہیں کہ کتنے سالوں سے وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہے اور منتظر ہے کہ کوئی آئے اور اس کو شفا بکشے جو اس کا سہارہ بنے اور یاد رکھیں کہ یہ انسان بیمار ہے اور اس بیماری میں تنہا بھی ہے اس کے خاندان اس کو چھوڑ دیا ہے ایک تو بیماری اور دوسرا وہ بے سہارہ ہے دونوں چیزیں بہت تکلیف دے ہیں ایک بیماری کی تکلیف اور دوسرا بے سہارہ ہونے کی تکلیف اپنوں کے چھوڑ دینے کی تکلیف یہ دونوں تکالیف بہت دردناک ہیں یہ عذیت دیتی ہیں کہ جب بیماری بھی ہو اور اوپر سے اپنے ساتھ چھوڑ جائیں شاید اس کے والدین اس کے بہن بائی شاید یہ شادی شدہ ہے اس کے بچوں نے بھی بیماری میں چھوڑ دیا اور وہاں پر اسے پھینک کر چلے گئے لیکن یہ شخص امید میں ہے امید رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں یہاں سے شفاہ لے کر جاؤں گا شاید کسی نے اس کو اٹھانے کی کوشش بھی کی گئی ہو شاید حیکل کی انتظامیہ نے اس کو اٹھایا بھی ہو لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر یہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا ایمان ہے کہ میں ایک دن اس جگہ سے اس حیکل سے اس ہاؤس سے اس پانی سے شفاہ لے کے جاؤں گا میں تندرستی لے کے جاؤں گا میں اپنے امید پوری ہو جاتی ہے آج ارتیس سال کے بعد اس کی زندگی میں ایک بہار آنے والی ہے اور بہار کیسے آتی ہے اس کی زندگی میں یسو آ جاتا ہے اس کی زندگی میں یسو کی ملاقات ہو جاتی ہے اور مسیح خداوند اس کے پاس کھو دا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو شفاہ پانا چاہتا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے میرے عزیزوں آج مسیح خداوند اس سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے شاید کسی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی کسی نے اس سے بات نہیں کی اور آج مسیح خداوند سے بات کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہ مسیح یسو کا منشور تھا کہ وہ کھوئے ہوں کو بچانے آیا ہے کھوئے ہوں کو ڈونڈنے آیا ہے بے سہاروں کا سہارا بننے کے لیے آیا ہے کچھ لے ہوں کو ازادی بکشنے کے لیے آیا ہے وہ بیماروں کو شفا دینے کے لیے آیا ہے اس لیے آج ان سارے بیماروں کو جو اس ہاؤس کے پاس ہیں جو منتظر ہیں ان سب کو وہ شفا دیتا ہے لیکن خاص طور پر اس شخص کو جو کہ ارتی برز سے بیمار ہے آج جب اس کے پاس آتا ہے تو مسیح اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے اور جب یہ سوال کیا گیا تو اس کا جواب ہاں یا نا میں ہونا چاہیے تھا ایسے یہ نا کہ جب یہ پوچھا کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے کیا تو تندرستی پانا چاہتا ہے کیا تو برکت پانا چاہتا ہے تو جواب ہاں یا نا میں ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس سوال بہت سادہ سا ہے یہاں پر ایمان کی پڑک ہے اور مسیح اسو میں یہ خاصیت ہے اس کے مشن میں اس کی تبلیغ میں اس کے کام میں اس کے مورزات میں یہ خاصیت ہے کہ جب وہ مورزا کرنا چاہتا ہے جب بھی وہ کسی کو تاندرستی دینا چاہتا ہے تو وہ ایمان کی پرک چاہتا ہے بہت دفعہ اس نے کوئی بھی مورزا کرنے سے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا لازر کو زندہ کرنے سے پہلے اس کی بہن کا ایمان پوچھا کہ کیا تو ایمان رکھتی ہے اس نے کہا اے خدا میں ایمان لا چکی ہوں اور اس بہت دفعہ جب مورزات کیے بیماروں کو شفا بکشا تو اس نے پوچھا کیا تو سمجھتا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کیا تو یہ ایمان رکھتا ہے مسیح اسو ایسے سوالات کرتا ہے لیکن آج جب اس بیمار شخص سے سوال کیا گیا تو اس شخص نے سیدھا جواب نہیں دیا بلکہ کیا کیا اس نے اپنا رونا رو دیا اس نے اپنا دکھ سنا دیا اپنا رونا رو دیا سوال یہ تھا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں میرے پاس کوئی سہارا نہیں میرا کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں کیونکہ جب پانی ہلتا ہے تو کوئی مجھے اٹھا کر نہیں لے جاتا اور مجھ سے میرے پہنچنے سے پہلے پہلے کوئی اور داخل ہو جاتا ہے تو شفا پا جاتا ہے مسیح یسو کا یہ سوال تو نہیں تھا سوال تو یہ تھا پوچھتا تھا کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے لیکن یہ شخص اپنا رونا روتا ہے اپنا دکھ سناتا ہے اپنا دکھ دکھیارہ لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں میں اکیلا ہوں میں تنہا ہوں میں بے سہارا ہوں میرے پاس کوئی نہیں لہذا یاد رکھیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا یسو ہوتا ہے جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے آج مسیح خداوند اس کا سہارا بننے کے لئے آگئے ہیں کیونکہ مسیح خداوند دلوں اور گردوں کے بیدوں کو جانتے ہیں اس سارے حجوم میں سے اس بیڑ میں سے مسیح یسو نے اس شخص کو پہچان لیا ہے کہ یہ اٹھتیس سال سے یہ بیٹھا ہوا ہے یہ اپہت ہے یہ مزور ہے یہ چل نہیں سکتا آج مسیح خداوند اس کے پاس آگئے اس کا سہارا بننے کے لئے اس کو شفاہ دینے کے لئے اس کا بوجھ اس کی تکلیف اٹھانے کے لئے ختم کرنے کے لئے اس کے درمیان آگئے اور آ کر اس سے پوچھا کہ کیا تو تاندرس ہونا چاہتا ہے میرے زیزوں جب یہ کہا گیا جب اس نے اپنا رونا رویا کہ میرا کوئی نہیں تو مسیح یسو نے حکم دیا حکم کیا تھا کہ اپنا کھٹولہ اٹھا اپنی چارپائی اٹھا اپنا کارپٹ اٹھا اور چلا جا یہی سوال تھا نا یہی حکم تھا نا یسو نے اسے کہا کہ اٹھ اور اپنا کھٹولہ اٹھا کر چلا جا اور یہ حکم ملا اور اس حکم کے ساتھ کیا ہوا اس نے شفاہ پائی لکھا ہے کہ وہ فیل فور فورن یہ نہیں ہفتہ دس دن کے بعد بلکہ کیا فیل فور فورن کا فورن وہ تندرست ہو گیا اور اپنا کھٹولہ اٹھا کر وہاں سے چلا گیا میرے زیزوں یہاں پر ایک ہرانکن منظر نظر آتا ہے سوچنے کی بات ہے کہ کسی اپہج کو کسی مزہور کو جو کہ اٹھتیس سال سے بیٹھا ہوا جو اپنا پہلانی سکتا اگر ہلانا جانتا ہلانے کی طاقت اس کے پاس ہوتی تو پہلے سے ہی وہ اٹھ کر چلا جاتا لیکن آج مسیح خداوند اس سے ایک عجیب سا اسے حکم دیتے ہیں کہ اٹھ کر چلا جا اٹھ کر چلا جا حالانکہ وہ مزہور ہے ہل نہیں سکتا بیٹھا ہوا ہے لہذا یہ کسی اپہج یا کسی مزہور کے ساتھ ایک مزاک لگتا ہے لیکن یہاں پر اس حکم میں اس حکم میں ایمان ہے کہ وہ شخص مسیح یسو میں اپنا نجات دہندہ دیکھ لیتا ہے اس سے پہلے بھی ہیکل کی انتظامیہ نے آ کر اسے کہیں دفعہ بات بھی کی ہوگی کہ تو یہاں سے چلا جا اٹھ سال سے بیٹھا ہے تو یہاں سے ہلتا کیوں نہیں لیکن آج مسیح خداون نے اس سے بات کی ہے اور وہ بات ہے محبت کی اس کو سننے کی مسیح یسو نے اس کا دکھ سنا ہے دکھ سنا ہے اور اس نے کہا کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے کوئی آدمی نہیں جو میرے لیے میرا مددگار ہو مجھے اس ہاؤس کے پاس اس پانی کے پاس لے کر آئے تو کیا ہے مسیح یسو نے اس کی سنی ہے اور حکم دیا ہے کہ تو اٹھ کر چلا جا لہذا اس کا اٹھنا اس کا حکم ماننا اس کے ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے لہذا میرے عزیزوں جب وہ شفا پاتا ہے تو اپنا کھٹولہ اپنی چار پائی اٹھاتا ہے تو فقی فریسی اتراز کرتا ہے اکل کے انتظامیاں لوگ اتراز کرتے ہیں کہ آج ثبت ہے اور ثبت کے دن کوئی کام کرنا روا نہیں اور تو اپنے تُنے اپنے سر پر یہ چار پائی کھٹولہ اٹھایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے جس نے شفا دی ہے اس نے مجھے حکم دیا ہے اٹھتیس سال سے تو میں منتظر تھا کسی نے میرے لئے کچھ کیا نہیں لیکن جس نے میرے لئے کچھ کیا ہے جس نے مجھے چلنے کی طاقت دی ہے جس نے مجھے قوت دی ہے جو میرا سہارا بنا ہے جس نے میری سنی ہے اس نے جو مجھے حکم دیا میں نے تو وہی کرنا ہے وہ کہتا ہے مجھے اس نے کہا کہ اپنا کھٹولہ اٹھا اور چلا جا اس لئے میں نے اٹھایا ہے لہذا بعد میں پھر مسیح خداوند سے اس کی ملاقات ہوتی دو دفعہ مسیح خداوند سے یہ شخص ملاقات کرتا ہے پہلے جب بیمار ہے اور دوسرا جب تندرست ہے جسمانی تندرستی ملی ہے لیکن یہاں پر مسیح سنے سے حکم دیا تھا کہ اپنا کھٹولہ اٹھا کر یہاں سے چلا جا لیکن یہ شخص پھر بھی اسی جگہ پر گھوم رہا ہے یہ شخص پھر بھی اسی جگہ میں دربدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے تو مسیح سنے سے کیا کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ یہاں سے چلا جا اور دیکھ تُنہیں شفا پائی ہے پھر گنا نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تیرا حال اس سے بھی بدتر ہو جائے پہلے تو تجھے شفا مل گئی ہے لیکن اگر دوبارہ تُو حکم نہ مانے گا تو تیرا حال بدتر ہو سکتا ہے تُو اپنی پرانی زندگی میں پرانی راہ پر پرانی ڈگر پر گھوم رہا ہے لہٰذا تجھے یہ جگہ چھوڑنی ہے تُو نے یہ جگہ چھوڑنی ہے اور تُو نے یہاں سے جانا ہے اور اگر تُو ایسا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کہ تیرا حال پہلے سے بھی زیادہ برا ہو جائے گا میرے زیزوں یہاں پر مسیح سو کا فرمان ہے کہنا ہے کہ اب گناہ نہ کرنا اب منکر نہ ہونا ایمان نہ چھوڑنا اور کسی بات کسی کی باتوں میں نہ آنا لوگ تم سے سوال بھی کریں گے کہ یہ کیسے ہوا کس نے کیا کیوں کیا کیسے شفا ملی اور تُو نے اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے لہٰذا یہاں پر مسیح سو نہ صرف اسے جسمانی شفا دیتے ہیں بلکہ روحانی شفا بھی دے دیتے ہیں لہٰذا میرے زیزوں آج اس سارے موڈزے سے اس سارے واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہم کیا سیکھتے ہیں میرے زیزوں ہم اس پیغام کو اس موڈزے کو علامتی طور پر لیتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی فالج کی بیماری ہے ہماری زندگیوں میں بھی گناہ کے فالج کی بیماری ہے کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم مفلوج ہو جاتے ہیں ہم مزور ہو جاتے ہیں ہم اپہج ہو جاتے ہیں جب ہم گناہ کر کے گناہ سے توبہ نہیں کرتے اٹھتے نہیں ہیں تو ہم اپہج ہو جاتے ہیں ہم گناہ میں جب اتنے عرصہ دراز تک پڑے رہتے ہیں سالوں تک توبہ نہیں کرتے رحم نہیں مانگتے اطراف نہیں کرتے تو ہم اس گناہ کی حالت میں رہتے ہیں یہ شخص جو 38 سال سے بیمار تھا یہ ہمارے گناہوں کو بیان کرتا ہے یہ ہماری گناہ زندگی کو بیان کرتا ہے کہ جب ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں جب اس کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں جب ہم زندگی کے پانی سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی اپہج ہو جاتی ہے ہماری زندگی مذہور ہو جاتی ہے لہٰذا اس مذہوری کا حل ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے سچا اطراف اس مذہوری کا حل توبہ ہے تبدیلی ہے اور اپنے گناہ پر پشمانی ہے لہذا روزوں کے مبارک ایام ہمیں بار بار دعویٰ دیتے ہیں کہ ہم سچا اطراف کریں شاید ہم نے بچپن میں جب سکول کی طرف سے جب کلیسیا کی طرف سے ہمیں پہلی دفعہ پاک شکت کے وقت اطراف کا کہا گیا شاید ہم نے تب کا اطراف کیا ہے لیکن اس کے بعد شاید چالی سال کی ہم ہو گئے ہیں پچاس سال کے ہو گئے ہیں لیکن سچا اطراف نے کیا آج مسیح خداوند ہمیں جسمانی شفاق کے ساتھ روحانی شفاق دینا چاہتے ہیں آج ہمیں دعویٰ دیتے ہیں کہ ہم سچا اطراف کریں سچی توبہ کریں کیونکہ ہم بھی اپنے گناہوں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اپنے زندگی میں روحانیت میں ہم مزور ہو چکے ہیں ہم پیرالائز ہو چکے ہیں ہم پیرالائز ہو چکے ہیں مسیح یسو آج ہمیں اٹھانا چاہتا ہے آج مجھ سے اور آپ سے یہی سوال کرتا ہے کہ کیا آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں کیا آپ شفاق پانا چاہتے ہیں کہ نہیں اور یہ شفاق صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے جب روحانی شفاق مل جائے جب ایمان کے مضبوطی ہو جائے تو پھر جسمانی شفاق بھی مل جائے گی آئیں آج خداوند سے یہ دعا کریں کہ خداوند ہمیں تندرستی عطا کرے خداوند آج بار بار ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں تو آئیں آج خداوند سے کہیں کہ ہاں اے خداوند میں اپنے گناہوں سے توبہ چاہتا ہوں میں اپنے گناہوں سے رہائی چاہتا ہوں میں اپنے گناہوں کی تندرستی چاہتا ہوں اس لیے آئیں آج اپنے خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہم پرہم فرمائے اور ہمیں ہمت اور طاقت دے ہمیں گناہ سے اٹھنے کی طاقہ دے کیونکہ یاد رکھیں کہ گناہ میں گرنا گناہ میں گر جانا یہ کوئی بڑا گناہ نہیں گناہ میں پڑے رہنا اٹھنا نا یہ گناہ ہے گناہ کرنا ہماری فطرت میں شامل ہے لیکن معاف کرنا خدا کی فطرت میں ہے خدا معاف کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے معاف کرتا ہے اور قصد سے کرتا ہے آئیں ہم اپنی اس اپاہج زندگی کو شفا میں بدلیں اور اس شخص کی طرح شفا پا کر خدا ان کی شکرگزاری کریں اور آئندہ کبھی گناہ نہ کریں مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آئندہ کبھی گناہ ہمارے کبھی گناہ